بھائی دو فیملیز کا اپس میں ایشو ہے تو یہ یوٹیوبر وہاں پہ جا کے ڈراما کر رہا ہے فیک ویڈیوز کر رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج وید پروف آپ نے تو بات کی نا نیلہ شیلہ ریاکشن والے آپ نے تو جس بات کی کہ یہ فیک یوٹیوبر ہے اور جا کے ڈراما کر رہا ہے میں آڈینس کو دکھاؤں گا کہ فیک کون ہے اور ریال کون ہے آپ سب سے پہلے تو ان کی یہ ویڈیو ان کی یہ آڈیو سنیے جی ہاں وہی کیمرہ وہی مائک جس پہ آپ دن رات فیک اور سکریپٹیڈ کام کرتی ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو مطلب میرے پاس میرے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ میں بولوں گا تو پھر آپ یہ کہیں گی کہ بھئی انہوں نے برتمیزی کیا مومن کارٹ کھیلیں گی آپ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم آپ واقعی شاید برتمیزی کے لائک ہیں مجھے پرسنلی دکھ ہوا یہ بھائی نے جب مجھے ویڈیو یہ آڈیو جب مجھے بیجی کہ یہ دیکھیں جی اس طریقے سے پہلے بتایا جاتا ہے نو ڈوٹ یہ بھائی نے وہ بات ویڈیو میں نہیں کی جو انہوں نے بتائی کیونکہ اس کے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ وہ نفرت والی بات کرے بٹ انہوں نے یہ بتایا ریالیٹی میں یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں آپ کے سمجھے اور یہ ایک آڈیو نہیں اس طرح کی بیشمار آڈیو آپ کو آنے والے ٹائم میں دیکھنے کو ملے گی اس چینل سے یا کسی اور چینل سے لیکن سچ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے جھوٹ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے اس لئے آپ کا جو پرپو گھنڈا ہے آپ کا جو فیت کام ہے یہ اب ایکسپوز ہو چکے ہے اور آئندہ بھی ایکسپوز ہوگا دوستو سوہب چودری جو کی ایک جانا پچھانا نام ہے یوٹیوبرز کی دنیا میں پاکستان کا اُبھرتا ہوا لیڈنگ یوٹیوبرز سوہب چودری جو کی انڈیا میں بھی بہت فیمس ہیں انڈیا کے موے مینش ٹیم چینلز میں بھی بہت سی اس کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس سمیے پاکستان کے جو انہیں یوٹیوبرز ہیں ان کے بارے میں جان کر دے رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا ڈول سٹینڈ رکھتے ہیں کیسے انڈیا کی جنتہ کو بے فکو بنا رہے ہیں کیسے انڈیاں لوگوں کی سیمپتی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں پر انتونی کے وہ کارٹنے کو دوڑ رہے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ پہلے وہ جا کے پبلک کو کچھ سکھاتے ہیں کہ آپ انڈیا کے خلاف بولیے پھر وہ ان کو اس کے اگنسٹ ڈاٹ کر اپنے نمبر بتا پتے ہیں تو یہ باتیں مطلب کہ لگتا ہمیں کہ وہ دل سے انڈیا سے پیار کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ سانوب ہوتی رکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانا چاہتے ہیں ان ساری باتوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں یہ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں یہ دیش کے سمدھ اچھے نہیں بنانا چاہ رہے ہیں یہ صرف اپنے بھلاک چاہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا اپنا بھلا ہو اس لئے وہ انڈیا کے ساتھ اتنی حمددی رکھتے ہیں انڈیا کے سر سے ہی سارا کچھ گین کر رہے ہیں تو کم سے کم انڈیا کے ساتھ ان کو ایسا ورطاب نہیں کرنا چاہیے تو یہی سوچ چودری ہے کہ میں بتانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے سنا نالیا پاکستانی جو کی ایک یوٹیوبر سے ہیں نالیا ریاکشن کے نام سے ان کا چینل چلتا ہے تو اس میں انہوں کو کچھ آڈینس کے ساتھ بات کر رہی ہے آف دا کیمرہ بات کرتی پر کیمرہ چال رہو تھا کہ کیسے آپ نے کیمرہ کیا کیا بولنا ہے انڈیا کے خلاف بولنا آپ نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ریکارڈ ہوئی تھی کیمرے میں کہ کیسے جی وہ لوگ کیسے آپ کو بے کو بنا رہے ہیں سنتے ہیں سوہر چودری آگے ہمیں اور کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ مجھے کالز کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی یوٹیوبرز جتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہیں انڈیا پاکستان کے کانٹینٹ پر کام کر رہے ہیں یہ آپ سب انڈینز کو بے واکوف بنا رہے ہیں ایک سائٹ پر آپ بات کرتے ہیں پیس کی محبت کی کہ ہم تو بہت اچھے ریلیشن چاہتے ہیں ہم تو انڈیا سے سیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری سائٹ پر آپ پاکستانی یوٹیوبرز جو ان سے ہیں انڈین یوٹیوبرز کو سٹرائک بیجتے ہیں جو آپ کی ویڈیوز پر ریاکشن دیتے ہیں مجھے بات بہت بری لگی تکلیف دی اس بات میں کہ اگر ایسا ہے تو بہت ہی غلط ہے جب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھا تو مجھے آئیڈیا ہوا ڈائریکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائلہ شیلہ پاکستان کے یہ مطلب ایک یوٹیوب چینل ہے نائلہ ریاکشن پاکستانی اور اس طریقے سے دو ان کے چینل ہیں انہوں نے بہت تکلیف ہوئی بہت دکھ ہوا کہ آپ لڑکی ہو کے لڑکی کو سٹرائک بیج رہی ہیں اور یوٹیوبرز کو اور انڈینز کو خاص طور پر سٹرائک بیج رہی ہیں جن کی آپ دن رات طریف کرتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو آئیڈیاز ہوگا ان کے تھامنیل دیکھ کے ان کی باتیں سن کے کہ شاید ان سے زیادہ سنسیر انڈیا والوں کے ساتھ کوئی ہے نہیں ہے شاید انڈیا والے خود بھی ان سے زیادہ سنسیر نہیں ہو سکتے انڈیا کے ساتھ لیکن ان کی حقیقت کیا ہے اب یہ بات سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ مجھے دکھ ہوا جب مجھے بھی ان سب کے ساتھ جوڑا گیا اور یہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو تو میرے گینس ویڈیو بناتے رہے ہیں خاص طور پر جب میں کراچی گیا کراچی میں جا کے میں نے جو مندری ڈیمولش ہوا ان ہندووں کے لیے آواز اٹھائی ان کے مندر کے لیے آواز اٹھائی تو انہوں نے اس ایشو کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے اس سارے واقعہ کو اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ویڈیو میں یہ لوگ بولتے ہیں وہ بلکل اس پر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں جبکہ ان کے اپنی پرائیویٹ پرسنل جنگی اسے ٹوٹل الگ ہوتی ہے اس لئے لوگ کو بے خوب بنانے کے لیے ہندوستان کے نہیں پاکستان کے لوگ کو بے خوب بنانتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک ویڈیو میں سنا نالیا پاکستان کی کیا بول رہی ہے پاکستان کے لوگ کو کہ میں تو جینس پہنٹ پہنتی ہوں جبکہ وہ اکثر برکے میں اور ہجاب بغیرہ میں جو اس طرح سے کپڑا بیٹ لیتے ہیں پاکستان میں اس طرح میں رہتی ہے اور وہاں پر ویڈیو میں وہ چیک چیک کر رہی ہے کہ میں تو پہنتی جینس ہوں میں تو پہنتی جینس ہوں میرے تو باپ نے مجھے جینس پہنائی ہے میں تو کچھ اور پہنتی نہیں ہوں دیکھیں اس کی پول کھول رہے کیسے جنہیں سٹرائک بیجی گئی نائلہ شہلہ پاکستانی ریاکشن کی طرف سے وہ کتنے ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا انڈین فیمل یوٹیوبر جنہوں نے ایک امید کے ساتھ چینل سٹارٹ کیا کہ جو ریڈی نیو آئے گا اسے اپنا سکول اپنا کالیجی اپنے سٹیڈی کو کانٹینیو کر سکیں گے کچھ لوگوں نے اس امید کے ساتھ چینل سٹارٹ کیا ہوگا کہ بھئی اس فیلڈ میں ہم بھی اپنا نام بنائیں گے کچھ فیمل نے انڈین لڑکیوں نے اس امید کے ساتھ چینل سٹارٹ کیا ہوگا کہ بھئی ریلیشن بہتر کرنے چاہیے لیکن آپ نے نہ صرف ان کی امیدیں توڑی اور بڑی بات یہ کہ آپ دن رات بات کرتی ہیں وومن کی امپاورمنٹ کی کہ بھئی انڈیا میں دیکھیں کتنی وومن امپاورمنٹ ہے آپ نے تو خود ان انڈین وومن کو سٹرائک بیج کے ان کی امپاورمنٹ کے رستے میں رکاوٹ بنی ہے شرم آنی چاہیے آپ کو ایک بار نہیں بار بار شرم آنی چاہیے لیکن آپ کو نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو ان سب باتوں کی سوچ نہیں آتی آپ کو یہی سوچ آتی ہے جھوٹ کس طریقے سے بولنا ہے بیواپوف کس طریقے سے بنانا ہے آپ اور پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں گا کوئی دیکھتا ہے دیکھے کوئی نہیں دیکھتا نہ دیکھے آڈینس کی اتنی آپ ریسپیکٹ کرتی ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اس پوزیشن تک کنچایا اس سٹیج تک کنچایا آپ کو یا مجھے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں اور آپ ان کے لیے یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی دیکھتا ہے دیکھے نہیں تو چلا جائے ایک جائے گا ہزار آئیں گے آپ کو دیکھنے آپ دیکھو آپ کو نہیں دیکھنے تو آپ چھپکے نکل جو ہوتی گے ایک نہیں تو وہ ہزار آئیں گے پھر دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے یہی جو یوٹیوبر جنہیں آپ نے سٹرائک بیجی وہ کیا سوچ رکھتے ہوں گے مطلب وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی ایک طرف یہ پاکستانی یوٹیوبر ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں پیس کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا یہ منافقت والا چہرہ ہے فیک ہے پاکستانی سنیک ہے پاکستانی دیفینیٹلی پھر اس طرح تو ان کی یہ سوچ بنتی ہے اور یہ سوچ آپ کی وجہ سے بنتی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ وقتی طور پر یہ کام کریں گے لیکن اس سے نہ صرف آپ کا نقصان ہے پاکستان کے امیج کا نقصان ہے ان تمام یوٹیوبرز کا نقصان ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ریلیشن بہتر کیے جائیں اور میں اوپل ہی آج یہ بات بتاتا ہوں انڈینز تو ہمارے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ جتنی میس انڈرسینڈنگز ہو چکی ہیں انڈین یوٹیوبر ہمارے پاکستانی کنٹینٹ کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے آپ کو شکر ادا کرنا چاہئے تھا میں اوپل ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ بھئی چلو اگر کچھ لوگوں نے وہاں سے سوچ صرف یہاں تک ہے کہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے کتنا جھوٹ بولنا ہے کتنا بڑا جھوٹ بولنا ہے آڈینز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زائیڈ پہ یہ چیخ چیخ کے یہ کہتی ہیں مطلب ویڈیو میں یہ چیخ چیخ کے لوگوں سے لڑ رہی ہوتی ہیں بقاعدہ طور پر باتمی ذکاری ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کون ہوتے ہو ہمیں پینچل پہننے سے روکنے سے میرے تو بھاتر نے مجھے یہ بتایا ہے کہ پینچل پہننی ہے میں پینچل ہی ہمیشہ پہنتی ہوں اور لیکن ریالیٹی میں یہ کیا پہنتے ہیں کیا کرتے ہیں مجھے پرسنلی کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پینچل پہنے کوئی نکرشل پہنے یا کوئی کچھ بھی پہنے لیکن آڈینز کو بے وکوف نہ بنایا جائے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں آڈینز کہ کس طرح سے یہ جھوٹ بولتی ہیں میرے باپ نے مجھے سکھا ہے پینچل پہنی ہے میں تو پہنی پینچل ہوں میں تو آج ہی تر آتی ہوں تو یہ شلوار کا بھی اس پہنی ہوں کیا کروں لیکن ایک سیکنڈ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں جب باہر جاتے ہیں تو موسٹی اب آئے اور آویل میں ہی جاتے ہیں کیونکہ میں سمیں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں دوستو ہم نے روٹی روٹی دھوس لیا شوپی شوپنگ کر لیا پاکستانی یوٹیوبرز ہیں دیکھیں ان کو کیا بتا رہے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو بے کو بنا رہی ہیں کس طرح سے یوٹیوبرز کے پر کمنٹ کرتی ہیں اور آپ ہمیشہ لوگوں اس سے بچ کے رہنے کے لیے کہتی ہیں جبکہ دوسرے پاس سے آپ ساری جو میں نوال ہو جاتی ہیں میرے پاس ریکارڈ مجود ہے کالز کر کے میسیجنز پہ یہ کہا گیا انہی یوٹیوبرز کی طرف سے کہ جو مرضی کام کرو لیکن کشمیر کے اوپر نہیں بولنا جو مرضی کام کرو جو مرضی ٹاپک پہ بات کرو لیکن حافظ سعید کے اوپر بات نہیں کرنی اسامہ بن لادن کے اوپر بات نہیں کرنی میں نے کیا یہ چیز آسان ہے کہ آپ اپنی چارٹ مانچ لوگوں کی ٹیم کے ساتھ کوئی ہزار پندرہ سو کلومیٹر دور آئے جہاں پہ آن نون سیٹی میں رہیں اور پھر جس ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ کو تھریٹ آئیں آپ کو بہت سے ایشو سپیس کرنا پڑے سینسٹیو ایشو ہے تو میں اگر آ سکتا ہوں تو آپ بھی آ سکتے ہیں میرے جیسا اگر جو کہ میں جرنلیسٹ بھی نہیں میں یوٹیوبر بھی نہیں میں تو ایک انپڑھ ہوں مجھے تو سیول کے سپیلنگ بھی نہیں آتے اگر میں آ کے یہ کام کر سکتا ہوں تو میڈم آپ تو جرنلیسٹ ہیں آپ تو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ جیسے ایکسپیرینس والے جرنلیسٹ اگر یہاں پہ آئیں گے تو بہت فائدہ ہوگا مینارٹیز کا لیکن آپ کیوں آئیں گے ڈبل کریکٹر ڈبل سٹینڈر جو کہ پاکستان کے یوٹیوبر سے انڈیا کی عوام کے ساتھ ایموچنلی پلے کر رہے ہیں اور کچھ گین کرنے کے لیے بیپ کو بناتے جا رہے ہیں تو لوگ کو بھی تھوڑا ہونا پڑے گا کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم سوچ رہے تھے یہ دیش کے سمند اچھے نہیں بنانا چا رہے ہیں یہ صرف اپنا بھڑا چا رہے ہیں اپنے دیش کے ساتھ بھی ایک گرداری کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ تو کری رہے ہیں جو کر رہے ہیں اپنے دیش کے جب یہ لوگ سگے نہیں ہوئے ہیں تو انڈیا کے سگے کہاں سے ہو سکتے ہیں بس سوچئے کہ ان کی ویڈیو دیکھ کر کوئی دیش میں وہ ہنے لگا کیونکہ جب تک ان کے اپنے من ہی ساف نہیں ہوں گے من میں ان کے کچھ اور ہوگا اور بھاہر سے کچھ اور دکھاتے رہیں گے تب تک کوئی صدار نہیں ہوگا اس سے تو ان کا اور دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں من سے ہوگا اور دل سے کریں گے تو ہوگا دکھاوے سے نہیں ہوگا یہ دھنے بات دوستو دوستو پلیج میری ویڈیو کو لائک اور سبکرائب جور گئے گا دنے بات دوستو